ایک مدتبہ امام جنرل عبدیل علیہ السلام حج کی ادائیگی کے لئے جا رہے تھے امام جنرل عبدیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بہت سارے ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لئے رما دوا تھے امام جنرل عبدیل علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ امام جنرل عبدیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونچ بہت آہستہ چل رہا تھا ان کے ساتھی امام جنرل عبدیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے مولا آپ کا اونٹ بہت سلو چل رہا ہے آپ اس کو کوڑا ماریں تاکہ یہ تیز چلے امام جنون عبدیل علیہ السلام نے کوڑا اٹھایا اور مارنے کے لیے اوپر کیا پھر فوراں امام جنون عبدیل علیہ السلام نے کوڑے کو نیچے کر لیا اور اپنا سر امام جنون عبدیل علیہ السلام نے اونٹ کی پوشت پہ رکھ دیا اور آپ رونے لگے ان کے ساتھیوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ماریں تاکہ یہ تیز چلے آپ رو رہے ہیں امام جنون عبدیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹ پر میں نے بیس حج کیے ہیں اور مجھے یہ بات بلکل اچھی نہیں لگ رہی کہ میں اسے تیز چلنے کے لیے ماروں اور اگر اس کو میں ماروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ مجھے اس بات پہ پانش کرے مجھے اس بات پہ سزا دے کہ میں نے اپنے اونٹ کو کیوں مارا میں نے اس کو کیوں کوڑے مارے تیز چلنے کے لیے امام کے ساتھی حیران ہو گئے کہ امام زین عبدیل علیہ السلام جہانوروں پر بھی ترے مہربان ہیں تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے مولا سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جانوروں کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے ہے